آج میں آپ لوگوں کو بغیر آئل اور بغیر گھی کے پاپڑ فرائے کرنا بتاؤں گی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے جو ڈائٹ کانشنز ہیں جو اپنے ویٹ کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں اور بچے جو ہم سے اکثر پاپڑ کھانے کی ضد کرتے ہیں اور ہم گلہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں پاپڑ کھانے سے منع کرتے ہیں تو آج کی ریسپی بغیر آئل بغیر گھی کے ہے ساتھ میں آئل اور وقت دونوں کی بچت بھی ہوگی تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تیسٹی فوڈ ویڈ نورین سے تو آج ہم بغیر آئل کے پاپڑ بنانا سکھیں گے ایک صاف سی کڑھائی لے لیجئے اور اس میں ایک پیکٹ میں نے نمک کا ڈالا ہے یہ ریگولر نمک ہے تو آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں نمک کو ہم ہائی فلیم میں گرم کریں گے جیسے ہی نمک گرم ہو جائے گا ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے کیونکہ اگر ہائی فلیم ہی رکھیں گے اور پاپڑ ڈالنے سٹارٹ کریں گے تو پاپڑ فوراں سے جلنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں پاپڑ جلانے نہیں ہے تو میڈیم فلیم میں میں پاپڑ ڈالنے سٹارٹ کرتی ہوں اور اس میں کانسٹینٹلی ہمیں چمت چلاتے رہنا ہے اور گرم گرم نمک پاپڑ کے اوپر ڈالتے رہیں گے تو پاپڑ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پھولنا شروع ہو جائیں گے اور بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اس دوران آپ کو فلیم کا بہت خیال رکھنا ہے بہت زیادہ لو فلیم بھی مت رکھئے گا اور نہ ہی بہت زیادہ ہائی بس فلیم اتنا ہونا چاہیے کہ نمک ہمیں اچھا خاصا گرم چاہیے جو ریڈی ہو چکے ہیں اسے نکال لیں گے لیکن اس کا نمک آپ کو اچھی طرح سے آپ جھاڑ لیجئے گا اسی طرح سے باقی کے بھی پاپڑ بنا کر نکال لیں گے اور ہے نہ یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی یوسفول ریسیپی کہ اس میں تیل کی بھی بچت ہے اور اس میں ٹائم کی بھی بچت ہے اور اسپیشلی اکثر ہم بچوں کو نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ ان کا گلہ ان کی طبیعت خراب ہونے کا ہمیں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے لیکن اب بغیر ڈر کے پاپڑ آپ بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کا ویٹ گین ہوگا نہ ہی بچوں کی طبیعت خراب ہوگی اسپیشلی رمضان آنے والے ہیں تو رمضان کے لیے یہ بیسٹ ریسیپی ہے اور اس طرح ہم بنا بنا کر دھر پہ ٹرائے کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں سب کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں جب آپ پاپڑ بنا کر نکالیں گے چونکہ یہ نمک میں بنے ہوئے ہیں تو اس کے نمک چپک جاتا ہے تو اس کا ایکسٹرا نمک جو نکالنے کے لیے آپ کو اسے کپڑے میں بچھا دینا ہے اور اس طرح سے رگر رگر کر اس کا ایکسٹرا نمک جو ہے وہ اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے گا تو اب بالکل ریڈی ہو چکے ہیں پاپڑ آپ کھائیں بچوں کو کھلائیں بغیر در کے بغیر خوف کے بہتی کرسپی اور بہتی مزیدار ہمارے پاپڑ بنے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی اور بہت یوسفل ریسیپی ہوگی جو کہ آج کل مہنگائی میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ تیل اور گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اب ہمارے پاس دوسرا سلیوشن ہے تو ہم بغیر آئل کے پاپڑ فرائے کر لیں گے اور مزے سے کھائیں گے تو پھر میری ریسیپی پسند آنے پر ایک سبسکرپشن تو بنتی ہے تو میری ریسیپی کو لائک کریں سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ